خان صاحب کے ایکس اکاؤنٹ سے جو ٹویٹ ہوا اس کے بعد ہم نے دیکھا بڑا ہنگامہ ہوا اور اب اس معاملے پر ایف آئی اے بھی پاکستان طریقہ انصاب کے رہنماؤں سے تحقیقات کر رہی ہے اگر اس معاملے پر مقدمہ درج ہوتا ہے تو اس کی نویت کیا ہوگی؟ دیکھیں جی اس کی نویت اسی قسم کی ہوگی جیسے ماضی کے مقدموں کی ہے اور ٹھیک ہے بلاخر وہ بھی اپنے اختتام کو پہنچے گا ایک ٹویٹ ہوتی ہے ایک ایسے اکاؤنٹ سے جو کہ ظاہر ہے عمران خان صاحب خود نہیں چراتے وہ جیل میں ہیں اور اس ٹویٹ میں ایک تاریخی واقعے کا ذکر کیا جاتا ہے ایک مستند ریپورٹ عمود الرحمان کمیشن ریپورٹ کا ذکر کیا جاتا ہے اور اس حوالے سے کچھ اصول جو ہیں تاریخ کے اور سیاست کے وہ وضع کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ عوام کی جو آواز ہے عوام کی جو رائے ہے ووٹ کی جو طاقت ہے اس کو سلب نہیں کرنا چاہیے اس کے خوفناک نتائج برامد ہوتے ہیں تو یہ تمام باتیں ایسی ہیں جن پہ گفتگو کا حق ہر پاکستانی رکھتا ہے ان پہ اگر ہم ایک مقالمہ کرنا چاہتے ہیں تو وہ کیا جرم ہے میری سمجھ سے یہ بات بالاتر ہے تاریخ کے حوالے سے اگر کوئی بات کی جاتی ہے اور اگر یہ استعداء کی جاتی ہے کہ تاریخ کی جو اصول ہیں اور جو افسوسناک واقعات ہیں ان سے سبق سیکھا جائے تو اس میں مجھے کوئی جرم نظر نہیں آگا لیکن راجہ صاحب جس حوالے سے یہ ہے نا کہ آپ ایکویٹ کرتے ہیں آج کی شخصیات کو لے کے ایکویٹ کی جاتی ہیں جب چیزیں تو کچھ اعتراضات اٹھتے ہیں پھر دیکھیں اعتراض تو یہی اٹھ سکتا ہے نا کہ ہم اچھی ہیں وہ برے تھے تو ٹھیک ہے یہ ایک مقالمہ ہے ایک گفتگو ہے اس میں جرم کیا ہے مجھے آپ یہ بتائیے کوئی شخص اگر یہ رائے قائم کرتا ہے اور وہ کون شخص ہے ظاہر ہے عمران خان صاحب بزاتے خود تو یہ ہینڈل نہیں چلا رہے تھے ٹویٹر کا وہ کسی شخص نے یہ ہینڈل چلایا اس پہ یہ ٹویٹ کی وہ شخص جواب دے دے گا جب اس تک آپ پہنچیں گے اور اس سے پوچھیں گے کہ یہ تم نے کیوں کیا لیکن مجھے تو نظر ہی نہیں آتا کہ اس میں پوچھنے کی بھی کیا بات ہے دیکھیں اگر میں یہ کہوں کہ سکندر آزم جو تھا اس کے جو طور طریقے تھے وہ آج کے فلاں تالع آزمہ سے مماثلت رکھتے ہیں تو کیا آپ اس میں جرم میرے خلاف ثابت کریں گے میری ایک رائے ہے تاریخ کو پڑھ کر تو اس میں جرم مجھے نظر نہیں آتا ہم یہ فیصلہ کرنا ہے کہ پاکستان میں آزادی اظہار کی جو وسط ہے وہ کیا ہے وہ کتنی ہے کوسط ہے بھی کہ نہیں ہے ہم کس کس چیز پہ ایک فوجداری مقدمہ قائم کریں گے تو یہ تو ایک میں سمجھتا ہوں بڑا اصولی ایک اس وقت واقعہ ہمارے سامنے رونما ہو رہا ہے آزادی اظہار کے حوالے سے یہ بتائیے گا کہ عمران خان صاحب ابھی تو جیل میں ہیں اور ان کے باہر آنے کے لیے راستے میں تو صرف ایک عدد کیس ہی حائل ہے آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ جس طرح پہلے ان کے اوپر مقدمات قائم کیے گئے یا جس طرح یہ انکوائری شروع ہو گئی اور پی ٹی اے کے خلاف انکوائری کا مطلب اہم طور پر مقدمہ ہی ہوتا ہے تو مزید کتنے مقدمات ان کے اوپر قائم ہو سکتے ہیں توشہ خانہ کی بات چل رہی ہے نیب کی طرف سے اور پتہ نہیں کیا کچھ ہوگا دیکھیں جو عدد کا معاملہ تھا وہ تو انتیس میں کو مقدمہ فکس نہیں تھا بلکہ تاریخ تھی فیصلہ سنانے کے لیے یہ میری بتیس تینتیس سالہ وقالتی زندگی میں پہلی بار ہوا ہے کہ ایک جج فیصلہ سنانے والے دن ایسا نہیں کہ کوئی کاروائی ہونی تھی کوئی بحث ہونی تھی بحث کاروائی ہو چکی تھی یہ دن صرف فیصلہ سنانے کے لیے تھا اور اس دن آ کر وہ مقدمہ جو ہے وہ ٹرانسفر کر دے یا چیف جسٹس کو استدا کرے کہ یہ مقدمہ اس سے لے لیا جائے تو یہ ہم سب کے لیے ایک لمائے فکریہ ہے کہ اس جج پہ کیا بھی تھی کہ وہ فیصلہ سنانے سے کاسر ہو گیا اس کے ہاتھ میں لغزش آ گئی کیا ہوا اس نے صرف ایک دستخط کرنے تھے اس دن اپنے فیصلے پر اور فیصلہ ہمیں تھمانا تھا تو کیوں اس نے استدا کی کہ خدارہ مجھ سے یہ فیصلہ نہ لیجئے تو یہ انتہائی ایک میں سمجھتا ہوں افصول صداق واقعہ ہے ہماری عدالتی تاریخ راجہ صاحب یہ نوڈاؤ واقعہ تو یہ ہوتا رہے گا تو بڑا عجیب و غریب ہے لیکن ایک اور بات بھی کہی جاتی ہے اور میرا خلی ہے کہ کسی نہ کسی درجے میں شاید اس شکایت میں کچھ حقیقت بھی ہے کہ اگر امران خان صاحب اپنے ٹویٹس پہ اپنے بیانات کو ایک خاص رنگ نہ دیں تو شاید بہت ساری مشکلات حل ہو جائے دیکھیں یہ دو مختلف معاملے ہیں ایک طرف تو ہم بات کر رہی ہیں قانون انصاف آئین عدلیہ کی آزادی کی ججوں کو اپنے ضمیر کے مطابق آئین اور قانون کے مطابق فیصلہ کرنا چاہیے جو آپ کا یہ سوال ہے یا جو آپ نے جس رائے کا اظہار کیا ہے اس میں تو مزمر یہ بات ہے کہ ہماری عدالتیں کسی کے اشارے پہ فیصلے کرتی ہیں اور اگر اشارے مصبت آنا شروع ہو جائیں تو فیصلے بھی مصبت آنا شروع ہو جائیں گے یہ دو ایسی باتیں ہیں جن کا آپس میں کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے لیکن ہم تعلق بناتے ہیں اور آپ نے بھی ایک تعلق بنایا یہ بزاتے خود ایک افسوسناک واقعہ ہے اور اس کی پہ میں وہ خط بھی ہے جو چھے ججز نے لکھا تھا چیز ظاہر ہے دیکھیں ان چھے ججز نے تو میں سمجھتا ہوں ایک اعلان کیا آزادی روح کا انہوں نے اپنے حلف سے وفاداری کا اعلان کیا انہوں نے کہا کہ بہت ہو گیا ہم پہ دباؤ بہت ہو گیا ہم سے اپنی مرضی کے فیصلے لینے کی روش ہم اب قانون آئین اور حق کے مطابق فیصلہ کرنا چاہتے ہیں اور پوری عدلیہ ہمارا ساتھ دے انہوں نے ایک طرح سے سپریم کورٹ سپریم جوڈیشل کاؤنسل ہر ایک کے سامنے یہ ایک سوال رکھا تو یہ اچھی بات تھی ہمیں اس کی تائید کرنی چاہیے بجائے اس کے کہ ہم یہ کہیں کہ ججوں کو بھی مسلحت سے کام لینا چاہیے سیاستدانوں کو بھی مسلحت سے کام لینا چاہیے پی ٹی آئی نے تو تائید کی پی ٹی آئی نے تو تائید کی اور ہم نے دیکھا کہ حکومتی صفوں سے لیکن یہ آواز آ رہی ہے کہ خان صاحب کو جو مقدمات میں ریلیف مل رہا ہے وہ عدلیہ کی طرف سے فیوریٹیزم ہے مطلب وہ عدلیہ کو اس بیس پر تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں دیکھیں یہ ایک اور ہوئی افسوسناک ہم ایک بہت ہی افسوسناک دور سے گزر رہی ہیں کہ کوئی جج جب ٹھیک فیصلے کرنا شروع کرے تو وہ کہتے ہیں بھئی انیس سو چنون میں کیوں نہیں ٹھیک فیصلہ کیا تھا فلانے مقدمے میں کیوں نہیں ٹھیک فیصلہ کیا تھا آج کیوں ٹھیک فیصلہ کر رہے ہو یہ تمام کیس ایسے ہیں جس پہ ہمارا جو وقالتی پیشہ ہے متفق ہے کہ مزقہ خیز ہیں وہ عدد کا معاملہ ہو یا سائفر کا معاملہ ہو یا اب جو مقدمات دیگر ہیں توشہ خانہ کے حوالے سے یا القادر کے حوالے سے جو عدالت میں ہوا جب بیل دی گئی میں موجود تھا کچھ ہیرنگز میں ایک مزقہ خیز قسم کا مقدمہ عدالت کے سامنے رکھا گیا عدالت نے سر پیٹ لیا اب اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ عدالت کی فیورٹزم ہے تو کیا کہیں اسلامباد ہائی کورٹ کے حوالے سے ہماری بہت شکایات رہی ہیں ہم کہتے رہے ہیں کہ وہاں تاخیر کی گئی ہے وہاں ایک طرح سے حکومت کو سہولت دی گئی ہے لیکن اسلامباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحب اور دیگر جج سائبان بھی اب مجبور ہیں کہ وہ قانون اور حق کے مطابق فیصلے کریں ایک حد تک کہ ایک ادارہ جو ہے اس کو آپ دبا سکتے ہیں اس کے بعد دبانا ممکن نہیں رہتا تو بگر ہم نے قانون اور آئین کو بالکل اس ملک سے ختم کرنا ہے تو پھر اور بات ہے